پرانے زمانے کی بات ہے ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنی ریایہ کے اوپر بڑا مہربان تھا ایک دفعہ اس نے ایک سو کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کرنے کے لئے کہا جب وہ سڑک تعمیر ہو گئی اس کا افتتا ہونا باقی تھا تو اس نے اپنے تین وزیروں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ اس سڑک میں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا جب شام کو ایک وزیر معاینہ کر کے لوٹا تو اس نے آ کر بتایا بادشاہ سلامت سڑک تو بہت امدہ بنی ہوئی ہے لیکن سڑک میں ایک جگہ پہ کودہ کرکٹ اور کچرہ پڑا ہوا تھا اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک کی جو خوبصورتی ہے اس کو چار چاند لگ جائیں گے دوسرا وزیر واپس نوٹتا ہے وہ بھی آ کر یہی عوال بتاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت سڑک تو بہت امدہ نظر آ رہی ہے لیکن ایک جگہ کے اوپر کچرہ اور کودہ کرکٹ پڑا ہے اگر اس کو وہاں سے اٹھا لیا جائے نا تو جو سڑک ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو چار چاند لگ جائیں گے اور جب تیسرا وزیر آتا ہے تو بہت تھکا ہوا اور پسینے سے شرابور نظر آتا ہے آ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت سڑک تو بڑی خوبصورت اور امدہ بنی ہوئی ہے لیکن ایک جگہ کے اوپر کچرہ پڑا ہوا تھا جو اس کی خوبصورتی کو خراب کر رہا تھا تو میں نے وہ کچرہ وہاں سے اٹھا دیا اب وہ جو سڑک ہے بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور وہاں بھی ایک تھیلہ بھی بڑا ہوا تھا جو کودھ بھول گیا تھا اس کو بھی میں اٹھا کر لے آیا ہوں تیسرے وزیر کی بات سن کر بادشاہ سلامت مسکرائے اور بولے کہ یہ جو کچرہ تھا سڑک کے اوپر میں نے پھنکھوایا تھا اور یہ جو تھیلہ تھا یہ بھی میں نے وہاں پہ رکھوایا تھا اس تھیلے کے اندر تمہارا انعام ہے بادشاہ سلامت بلند آواز میں بولے اور کہا دعوے تو سبھی بڑے بڑے کرتے ہیں خامیاں سبھی کو نکال لی آتی ہیں سب چاہتے ہیں کہ سب اچھا ہو جائے لیکن اپنے حصے کا کام کوئی بھی کرنا گوارا نہیں کرتا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب اچھا ہو تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا یہ ہم سب کا قومی فریضہ ہے والسلام اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر